بہاری لال کیجے برج بل لب لال کیجے علبِ اہلی سرکار کیجے گر راج دھرن کیجے شام سندر شفی امنِ مہارانی کیجے جائے جائے شریرہ دے جائے جائے شریرہ دے نتائی گوور ہری بول ہری بول ہری بول ہری بول گرو چنار وند کیجے سری کرشنا جائی تنیا در بول ہری کھرشنا ہری رام شریرہ دے گووومر ہری کھرشنا ہری رام شری را دے گو وندہ سری کرشن جائتانی پربھونیتیا نندہ شری کرشن جائتانی پربھونیتیا نندہ حری کرشنا حری رام شری را دے گو وندہ Hare Krishna, Hare Rama, Shri Rade Govinda Shri Krishna, Chaitanya, Prabhu Nityananda Shri Krishna, Chaitanya, Prabhu Nityananda Hare Krishna, Hare Rama, Shri Rade Govinda Hare Krishna, Hare Rama, Shri Rade Govinda Shri Krishna, Chaitanya, Prabhu Nityananda Shri Krishna, Chaitanya, Prabhu Nityananda Hare Krishna, Hare Rama, Shri Rade Govinda Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Shri Rade Govinda Hare Krishna, Chaitanya, Prabhu Nityananda तुमेही शद्धा के साथ Shri Hari की पुजा करता है और भगवत भगतों की तथा अन्य पुरुषों की पूजा नहीं करता उनकी उपेक्षा करता है उसे शास्तों में प्राकृत भकत कहा गया है जो पुरुष पूज विग्रहों में मतलब बड़े सभी मूर्तियों में तो शद بھکتوں کی تتھا انی پرشوں کی پوجا نہیں کرتا ان کی اپیکشہ کرتا ہے اسے شاستروں میں پراکرت بھکت کا آگرہ کتی سکشم گتی ہے شاستروں میں بھکتوں کے اتما مدھیم اور پراکرت روپ سے تین بھید بتائے ہیں جو بھکت اپنے عشت دیو کو سر ویعاپک سمجھ کر پرانی ماتر کے پرتی شدہ کے بھاو رکھتا ہے اور سبھی وستووں میں عشت بدھی رکھ کر ان کا آدھر کرتا ہے وہ سروتتم بھکت ہے جو اپنے عشت میں پریتی رکھتا ہے اور اپنے ہی سمان عشت بندھوں کے پرتی شدہ کے بھاو اسادھکوں کے پرتی کرپا کے بھاو بدویشیوں اور بھند متوالوں کے پرتی اپیکشہ کے بھاو رکھتا ہے وہے مدھیم بھکت ہے اور جو اپنے عشت کے وگرے میں ہی شدہ کے ساتھ ان شریحری کی پوجا کرتا تتھا بھگوٹ بھکتوں کی تتھا انج پرشوں سے ایکتم اداسن رہتا ہے وہے پراکرت بھکت ہے پراکرت بھکت برا نہیں ہے سچ پوچھئے تو بھکتی کا سچا شری گریش تو یہی سے ہوتا ہے جو پہلے پراکرت بھکت نہیں بنا وہے اتتم مدھیم بھکت بن ہی کیسے سکتا ہے نیچے کی سیڑھیوں کو چھوڑ کر سب سے موچی پر بنا یوگی شوری شور کی کرپا سے کوئی بھی نہیں جا سکتا ہے نیچے کی سیڑھیوں کو چھوڑ کر سب سے موچی پر بنا یوگی شوری شور کی کرپا سے کوئی بھی نہیں جا سکتا ہے پندیت جگدان اندجی سرل پرکرتی کے بھکت تھے وہے پراہو کے شریر سکھ کے پیچھے سب کچھ بھول جاتے تھے پرہو کے اتت تو ان کے لیے کوئی پوجنی سنیاسی نہیں تھا پرہو کے سبھی کام لیلا ہے یہی ان کی بھاونا تھی مہا پرہو بھی ان کے اوپر پرم کرپا رکھتے تھے ان کے شنچن میں روٹنے اور کردھ ہونے کے سو بھاو سے وہے پون ریتیا پرچت تھے اس لیے ان سے کچھ بھیوی کرتے تھے سادھو سنیاسی کے لیے جس پرکار اسٹریس پر شپاپ ہے اسی پرکار روئی بھرے ہوئے گدھگدے وستروں کا اپیوک کرنا پاپ اس لیے مہا پرہو صدا کیلے کے پتوں پر سویا کرتے تھے وہے دن راتری سری کشنے ورہ میں چھٹ پٹاتے رہتے تھے آہار بھی انہوں نے بہت کم کر دیا تھا اسی کارن ان کا شریر اتیت کشین ہو گیا تھا اس کشین شریر کو کیلے کے پتوں پر پڑا دیکھ کر سبھی بھکتوں کو بڑا دکھ ہوتا تھا کنٹ پرہوک کے سنمک کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی سب من مسوس کر رہے اس دارنوں دکھ کو سہتے اور ویدھاتا کو دھکارتے رہتے کہ ایسا سکمار سندر شروع دے کر پھر اس پرکار جیوان پرہوک کو پردان کیا یہ اس نردائی دیو کا کیسا کرنا ہے جگہدانان جی پرہوک کی اس کٹھوڑتا سے ستا اسنتش رہتے پر اپنے بھولے سوا کے کارن ان سے کبھی کبھی اس پرکار کے ہٹوں کو تیاغنے کا آگرے بھی کرتے کنٹ پرہو تو دھیر تھے وہ بھلا کسی کے کہنے سننے سے نیائے مارک کا کب پریتیا کرنے لگے اس لیے جگہدانان جی کے سبھی پریت اصفل ہوتے پھر بھی وہ اپنے سیدھے سوا کے کارن چدا پرہوک کو سکھی رکھنے کی چیشتہ کیا کرتے ہیں اس میں بار بار ان کا بھولا سوابہ اور سیدھا سوابہ آ رہا ہے انہوں نے جب دیکھا کہ پرہوک کے شریع کو کیلوں کے پتوں پر کشت ہوتا ہے تو وہ باجار سے ایک سندر سا بستر کھڑی دلائے اسے گیروے رنگ میں رنگ کر اس کے توشک پکیے بنائے سویم سیمر کی روئی لاکر انہوں نے گدے تکیے میں بھری انہیں گوویند کو لے جا کر دی دیا گوویند سے انہوں نے کہہ دیا اسے پرہوک کے نیچے بچھا دینا اور اوپر سے ان کا بستر ڈال دینا گوویند نے جہدانان جی کے آگیا اسے ڈرتے ڈرتے ایسا کیا بہا پرہو نے بستر پر پیر رکھا تب ہی انہیں کچھ گدگدہ سا پرتیت ہوا بستر کو اٹھا کر دیکھا پرہو اس کے نیچے گدہ بچھا ہے ایک رنگی تکیہ لگا ہے گدے تکیہ کو دیکھ کر پرہو کو کرو دھا گیا انہوں نے اسی سمیں جھوڑ سے گوویند کو آب آج دی گوویند کا دل ڈھٹنے لگا وہ سب کچھ سمجھ گیا کہ پرہو نے گدے تکیہ کو دیکھ لیا اور اب نجانے مجھے کیا کیا کہیں گے گوویند ڈرتے 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 دھیری دھیرے کیوار کی آر میں جا کر کھڑا ہو گیا پرہو نے پھر آب آج دی گوویند کہاں چلا گیا سنتا نہیں دھیری دھیرے کامتہ ہوا گوویند کہا پرہو میں اپسے تُم کیا کیا ہے پرہو نے اتیانتی شنے سے سنے ہوئے شبدوں میں پریم یکت روش کے ساتھ کہا تم سم مل کر مجھے دھرم رشت کرنے پر تُلے ہوئے ہو میں نے اپنا شریر تم لوگوں کی ادھین کر رکھا ہے کینٹو تم چاہتے ہو کہ کہ میں وشے بھوگوں میں آ سکتے رہوں وشیوں کی اپو بھوک کے لیے ہی تو میں نے گھر بھار چھوڑ کر سنیاس لیا گھر پر میں وشے نہیں بھوک سکتا تھا کیوں ٹھیک ہے نا گوویند نے کچھ بھی اتر نہیں دیا چپچا نیچا سے رکیوے کھڑا رہا روب گو سوامی ایک اور چپچا بیٹھے ہوئے پرہو کو پد سنانے کی پرتکشا کر رہے تھے پرہو پھر کہنے لگے پتہ نہیں یہ لوگ بھجن دھیان سب شریر سکھ کے لیے ہی کرتے ہیں کیا دن راتی میرے شریر کی چھنٹا بھائی چیتن تو اس شریر سے پرتک ہے وہ تو نتی سکھ میں آنند میں پریم میں ہیں اسے یہ سنساری پدارت بھلا کیا سکھ پہنچا سکتے ہیں اسے چیتن سمجھ کر تم سکھی بدانا چاہتے ہو وہ تو اچیتن ہے نشور ہے شرب ہنگور ہے وناشی ہے صدا بدلنے رہنے والا ہے بدلتے رہنے والا ہے اسے کو سکھی بدانے کا پرتنے کرنا مہا مرکتہ ہے سورپ گوشتہ میں چپ چاپ سنتی رہے پرابو نے پھر اسی پرکار روشت اسور میں کہا کیوں نے گوویند تجھے یہ سوچی کیا کہ نے کیا سوچا کہ میں گردہ تکیا لگا کر وشعی پرسوں کی بھاں سومنا تو ٹھیک ٹھیک بتا تجھے پیسے کہاں سے ملے یہ وستر کس سے مانگا سلائی کے دام کہاں سے آئے گوویند نے دھیرے سے نیچے اسور کیے ہوئے پہا پرابو جگدادند پنڈت مجھے انہیں دے گئے ہیں اور انہی کی آگیا سے میں نے اسے بچھا دیا ہے جگدانان جی کا نام سنوکا پرابو خوش سے ہم گئے انہیں اس کے اپیوگ نہ کرنے کا پرتکش پرارام آنکھوں کے سامنے دیکھنے لگا ان کی دشتی میں جگدانان جی کی روشوری دشتی ساکار ہو کر نرتے کرنے لگا پہا پرابو پھر کچھ بھی نہ کہہ سکے وہ سوچنے لگے کہ اب کیا کیا جائے کروں کیا ان کا روش کپور کی طرح ایک دم پھر ہو گیا ہردیا کے بھاوک کے پرابیر پارکھی سوروپ گھو سوامی بہا پرابو کے منظر آپ کو تار گئے اسے دھیری سے کہنے لگے پرابو ہانی کیا ہے جگدانان جی کو کشت ہوگا انہوں نے بڑے پریم پوروک بڑے پریشترم سے اسے سویم بنایا ہے سیمل کی روئی ہے پھر آپ کا شریر بھی تو اتیت نربل ہے مجھے سویم اسے کیلے کے پتوں پر پڑا ہوا دیکھ کر اپاہر کشت ہوتا ہے اور سوستہ آبستہ میں گدھے کا اپیوک کرنے میں تو مجھے کوئی ہانی پرتیت ہوتی نہیں لگنا آبستہ کوئی آپتی کال کہتے ہیں اور آپتی کال میں نیموں کا پالن نہ ہو سکے تو کوئی ہانی بھی نہیں کہا ہے آپتی کالیں مریادہ ناستی پرابو نے دھیری دھیری پریم کے سوروپ گھو سوامی کو سمجھاتے سوروپ تم سویم سمجھدار ہو تم سویم سب کچھ سیکھے ہوئے ہو تمہیں کوئی سکھائی کیا سکتا ہے تم سوچو تو سہی جدی سنیا سے اس پرکار اپنے من کو سمجھا کر وشیوں میں پردت ہو جائے تو انت میں وہ دھیری دھیری مہا وشی بن کر پتت ہو جائے وشیوں کا کہیں انت ہی نہیں ایک کے پسچہ دوسری اچھا اتپند ہوتی جاتے ہیں جہاں ایک بار نیم سے بھشت ہوئے وہاں پھر نیچے کی اور پتن ہی پتن ہے پانی کا پروہ اوپر سے ایک بار چھوٹنا چاہیے بس پھر وہ نیچے کی اور چلے جس کے خوب ساب سترے بسٹ ہوتے ہیں وہی دھول مٹی گندی جگہ میں نہ بیٹھنے کی پروہ کرتا ہے جہاں ایک وار بسٹ مہلے ہوئے پھر کہیں بھی بیٹھنے میں سنکوچ ہی نہیں ہوتا ہے پھر وہے بسٹروں کی رہی سہی پویتتہ کی بھی پروہ نہیں کرتا اس لیے تم مجھ سے گدھے پر سونے کا آگرے مت کرو آج گدھا ہے تو کل پلنگ بھی چاہیے پرسوں ایک پیر دوانے والے نوکر کو رکھنے کی آوشکتہ پرتیت ہوگی کیا اس لیے میں نے سنیاس لیا ہے کیا یہی سب سکھ ہوگتا رہا پروہ کے اس مارمک اپدیش کو سن کر سروپ گو سوامی پھر کچھ بھی نہ بولی انہوں نے گووین سے گدھے تکیے کو اٹھانے کا سنکیت لیا گووین نے سنکیت پاتے ہوئے ملائم وستر اٹھا کر ایک کو رکھ دیا پروہ انہیں پڑے ہوئے پتوں پر لے دے دوسر دن سروپ گو سوامی بہت سے کیلے کے کیلے کے کھوپلے اٹھا لائے اور انہیں اپنے نکھوں سے بہت ہی مہین چیل چیل کر پروہ کے ایک پرانے وستر بھر دیا بہت کہنے سننے پر پروہ نے اس گدھے کو بچھانا سویکار کریں جگدان انجی نے گوویند کی دوارہ جب سو سماچہ سنا تو انہیں اتینت کشوب ہوا کینٹ انہوں نے اپنا کشوب پروہ کے سنمک پرگٹ نہیں ہونے دیا پروہ بھی سب کچھ سمجھ گئے اس لئے انہوں نے گدھے تکھیے والی بات پھر چھوڑی نہیں جگدان انجی کی بہت دنوں سے برندہون جانے کی اچھا تھی انہوں نے پرہو پر اپنی اچھا پرخٹ کی کینٹ پرہو نے انہیں برندہون جانے کی آگیا نہیں دی مہا پرہو جانتے تھے یہ سرل ہیں سیدھے ہیں بھولے ہیں اور سنساری باتوں سے ایک دم انویج ہے انہیں دیش کال پاتر دیکھ کر ورطاو کرنا نہیں آتا یوں ہی جو من میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں سب لوگ کیا جانے کہ ان کے ہردے میں دویش نہیں بھی تو ان کے کروڑ یکت وچنوں کو سن کر انہیں برا بھلائی کہیں ایسے سرل ہردے منوشو کو راستے میں اتینتھی کلیش ہوگا یہی سب سمجھ کر سوچ کر پرہو انہیں گوڑ بھیج دیتے تھے کیونکہ وہاں کے سبھی بھکت ان کے سبحاب سے پرچے تھے لیکن تو برندہون جانے کی آگیا نہیں دیتے اب جگدہ ننجی نے شکل لیا کہ پرہو آگیا دے دے تو اوش برج منڈل کی یاترہ کر آوے یہ سوچ کر انہوں نے ایک دن ایک آن میں سوروٹ گوڑ سوامی سے صلاح کر کے پرہو سے برندہون جانے کی آگیا مالیا پرہو نے کہا ویسے تو میں آپ کو جانے کے لیے انمتی دے بھی دیتا کین تو اب تو کبھی انمتی نہیں دوں گا مجھ سے کروڑ کرد ہو کر جائیں گے تو میرا من صدا اداس بنا رہے جگدہ ننجی نے پرہو آپ پر بھلا کوئی کروڑ کر سکتا پھر میں تو آپ کا سیوک میں سچی اردے سے کہہ رہا ہوں کروڑ کر کے میں نہیں جاتا میری تو بہت نوکی اچھا تھی اسے آپ کے سنمخ بھی کئی وار پرکھٹ کر چکا ہوں اس پر بات کا سمرتن کرتے ہوئے سوروٹ گوڑ دامو درجی کہیں لگے ہاں پرہو ان کی بہت نوکی اچھا ہے بھلا یہ آپ پر کبھی کروڑ ہو سکتے گوڑ بھی تو یہ پرتیورش جایا ہی کرتے ہیں اسی پرکار انہیں برد جانے کی آگیا دے دیجئے جہدانم جی نے کہا ہاں پرہو برندہون کی پاون دھولی کو مستق پر چلانے کی میری اتکرشت اچھا ہے آپ کی آگیا کی بینہ جا نہیں سکتا پرہو نے کہا اچھی بات ہے آپ کی اتکرشت اچھا ہے تو جائیے کنٹ اتنا دھیان رکھنا کبھی کسی سے وشیس باتیں نہ کرنے یہاں سے کاشی جی تک تو کوئی بہ نہیں آگے ڈاکوں ملتے ہیں وہ بنگالی سمجھ کر آپ کو مار ہی ڈالیں گے اس لیے وہاں سے کسی دھرماتما کشتریے کے ساتھ جانا برندہون میں سناتن کے ساتھ ہی رہنا انہی کے ساتھ تیرچ اور ونوں کی یاترہ کرنا سادو مہتما کو دور سے ہی پڑھان کرنا ان سے بہت ادھک سمپرگ نہ رکھنا اور نہ ان کے ساتھ ادھک دن ٹھیرنا برج کی یاترہ کر کے شیری لوٹ آنا سناتن سے کہہ دینا میں بھی برج آؤں گا میرے لیے کوئی اس تھان ٹھیک کرنے اس پرکاہ انہیں بھاتی بھاتی سے سمجھا بجا کر برندہون کے لیے ویدہ کیا جردانان جی سبھی گھور وقتوں کی بننا کر کے مہا پرہو کی چندر سر پر چڑھا کر جھاڑی خندے کے راستے سے برندہون کی اچھل پڑنے مکشہ مانگتے کھاتے ویکاشی پریاغ ہوتے ہو برندہون پہنچے وہاں روپ سناتن دونوں بھائیوں نے ان کا بڑا ستکار کیا یہ سنا سناتن گھور سوامی کی ساتھ رہتے تھے انہی کو ساتھ لے کر انہوں نے برج بندل کے بارہن بنوں کی یاد لکے سناتن جی گھر گھر سے بکشہ مانگ لاتے تھے اور انہیں ان لاکر دے دیتے تھے یہ اپنا بنا لیتے تھے سناتن جی تو سویم برجواسیوں کے گھروں میں اسے ٹکڑے مانگ کر لے آتے تھے اور انہی پر نرواہ کر دے تھے کبھی جگہ داند جی کے سمی بھی پرسات پا لیتے تھے سب پنوں کے دشن کرتے ہوئے یہ مہابن پہنچے گوکل آئے گوکل میں دونوں یمناج کے تک پر ایک گفہ میں ٹھہرے رہتے تو دونوں گفہ میں تھے کین تو بھوجن کے لیے جگہ داند تو ایک مندر میں جاتے اور وہاں سے وہاں اپنا بھوجن اپنے ہاتھ سے بنا پاتے بنا کر پاتے سناتن جی مہابن میں سے جا کر مدھکری کر لاتے تب تک گوکل اتنا بڑا گاؤں نہیں تھا گو سوامیوں کے ہی دو تین بیٹھکیں تثہ مندر تھے اس لئے بھکشا کے لیے انہیں ڈیڑھ دو میل رو جانا پڑتا تھے ایک دن جگہ داند جی نے سناتن جی کا نمتن کیا سناتن جی تو سمان دشتی رکھنے والے اچھ کوٹی کے بھگت تھے وہ سنیاسی ماتر کو چیتن کا ہی وگرہ سمجھ کر ان کے پرتی ادار بھاو رکھتے تھے وہ اپنے گروہ میں اور سری کشن میں کوئی بھید بھاو نہیں مانتے تھے اس لئے انہوں نے شری چیتن دیو کو سری کشن یا عبطاری صدی نہ کر کے سری کشن لیلاؤں کا ہی ورلن کیا ہے ان کی دشتی میں سری کشن اور چیتن میں کوئی بھید بھاو ہوتا تب تو وہ صدی کرنے کی چیشتہ کرتے ہیں مکل سرسوتی نام کے ایک سنیاسی تھے انہوں نے سناتن گوز سوامی کو ایک اپنے اوڑھنے کا گیروے رنگ کا وستر دیا تھا سناتن جی تو ایک گدڑی کے سوا کچھ رکھتے ہی نہیں تھے اسے مہاتمہ کی پرسادی سمجھ کر انہوں نے رکھ شوڑا اس دن جگدہ ننجی کے نمتر میں وہ اسی وستر کو سر سے باندھ کر گئے سناتن جی کی سر پر گیروے رنگ کا وستر دیکھ کر جگدہ ننجی نے سمجھا کہ یہ ہے پرہو کا پرسادی وستر ہے اتہ بڑی اسنے کے ساتھ پوچھنے لگے سناتن جی آپ نے یہ پرہو کا پرساد پرسادی وستر کہاں پایا سناتن جی نے بڑی سرلطہ کے ساتھ کہہ دیا یہ پرہو کا پرسادی نہیں ہے مکند سرسوتی نامک بڑے اچھے سنیاسی ہیں انہوں نے یہ وستر مجھے دیا ہے اتنا سنتے ہی جگدہ ننجی کا کروز عمر پڑا وہ بھلا اس بات کو کب سے اندھ کر سکتے تھے کہ گھول بکت ہو کر کوئی دوسرے سنیاسی کے وستر کو صرف پچڑا وے ان کا آدر کیون چیتن دیو کہی وستر میں سیمیت تھا جو کوئی اس کا آدر چھوڑ کر اور کا آدر کرتا ہے ان کی دشتری پہ برا کام کرتا ہے اس لئے کروز میں بھر کر وہ چولے کی ہارے کو اٹھا کر سناتن جی کو مارنے دولے سناتن جی ان کے ایسے بیوہار کو دیکھ کر لجس سے ہو گئے جگدہ ننجی نے بھی ہاری کو چولے پر رکھ دیا اور اپنی بات کے سمرتن میں کہنے لگے آپ مہا پرہو کے پردھان پارشدوں میں سے ہیں بھلا اس بات کو کون گورو بھکت سہن کرے گا کہ آپ کسی دوسرے سمیاسی کے وستر کو صرف پچڑا ہوں اس بات کو سن کر ہستے ہوئے سناتن جی کہنے لگے میں دور سے آپ کی ایک نشتہ کی باتیں سنا کرتا تھا کنٹو آج پرتکش آپ کی نشتہ کا پرچے پرابط ہوا شریف چیتنی چرنوں میں آپ کا اتنا دن انوراگ ہے اس کا لیش مات بھی مجھ میں نہیں آپ کی ایک نشتہ کو دھن میں نے تو ویسے ہی آپ کو دکھانے کیلئے اسے پہن لیا تاکہ آپ کیا کہیں ویسے تو میں گیروے وستر کا ادھیکاری بھی نہیں ویشنو کو گیروے وستر کا آگرے نہیں رکھنا چاہیے اس پرکار انہیں سمجھا بجا کر شانت کیا جگدان انجی کی یہ نشتہ بری نہیں تھی کین تو یہ سادھی نہیں سادھی تو یہ ہے کہ وہ گیروے وستر ماتر میں چیتنی کے وستر نہیں رہ جاتا جد کہیں کہ پتی برطہ اس تھی بہا تھی پر پر پرش کا مک دیکھ نا جس پرکار پاپ ہے اس پرکار مدھر رس کے اپاس کو کی اپنے اشت دیب کی پرت ایسی نشتہ ہی سرورت تم کہی جاتی ہے سو ٹھیک نہیں کارن کہ پتی پرت میں ایسی نشتہ پتی دیکھی جاتی ہے کن تو اس میں بھی سنکیر تا نہیں ہے وہ بھی سنسار کے سمپون سوندر میں اپنے سوامی کے سوندری کا ہی مان کرتی ہے جیسے سری کشنی کے انتردھان ہو جانے پر گوپ یون لطا پتا اور جیو جنتو وں اُتَّم نشتہ اس سے دور ہے کن اس کے دوارہ اس کی پرابطی ہو سکتی جیدانان جی کچھ کال برج میں رہے مہا پرہو کے سمی پوری میں جانے کی تیاریاں کرنے لگے رہو کے لیے سناتن جی کے راس ریلا اس تھلی کی رج گوبرزن پروت کی شلہ گنجاؤں کی مالا پکے ہوئے سوکھے پیلو یہ چیزے پرساد کی لئے دی ان اکینچن تیاغی بھکشک بھکتوں کی یہ چیزے سروس تی اور پیلو برج میں ہی ادھک ہوتے ہیں بنگال میں تو انہیں پہچانتی نہیں پیلو بہت کھڑوا ہوتا ہے اور تی اس سے بھی ادھک کڑوی ٹینٹی کا اچھا ٹھیک پڑتا ہے پکی ٹینٹی کو برج میں پیلو بھولتے ہیں دیکھنے میں لال بڑی سندر معلوم پڑ دی کن تو کھانے میں ٹھیک آتی ہے پرچ کے گئیا چرانے والے گوالا پیلو اور پکے ہوئے پیلو کھایا کرتے ہیں انہیں بیجے بڑی رہتے رس تو بہت تھوڑا بیجوں میں لگا ہوا ہوتا ہے بیجوں میں اسے رس کو چوس کر شریف کو بیجوں کی بھا انہیں تھوک دیتے ہیں یہ ہی بھج کی میوا ہے سری کشنا بھگوان کو یہ ہی بہت پریے تھے کیوں پریے لکھا بھولی سٹل لی جائے جہدان جی سناتن جی کے دیے ہوئے پرسات کو لے کر ان سے بیدہ ہو کر پری آئے پری انہیں سکوش لوٹا ہوا دیکھ کر پرم پسند انہوں نے سناتن جی کی دی ہوئی سب چیزیں پری پر 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 چڑھایا سب چیزیں پیلو کو انہوں نے بھکتوں میں باٹ دیا بھکتوں نے برندہ ون کے پھل سمجھ کر بڑے آدھر سے گھرن کیا ایک تو برندہ ون کے پھل پھر مہا پر پھل سب بڑی چاو سے کھانے لگے جو پہلے برندہ ہو آئے تھے جانتے تھے کہ امرت پھل کس پر کھایا جاتے اس لئے وہ مہا ڈال کر دیرے چوس لگے جو نہیں جانتے تھے جلدی سے مہا ڈال کر چوانے لگے چوانے ہی مہا جہر کڑوا ہو گیا نیتر میں پانی آ گیا ابھی سی سی کرتے ہوئے ادھر در دوڑنے لگے نہ تو کھاتے ہی بنتا نہ تھوکتے برندہ بن کے پرہودت پرساد کو بھلا تھوکے تو کیسے کھاتے تو پران اوپر بھیتنے لگی جیسے تیسے جل لینے کو سب دوڑے اور سب بھکتوں نے جل کے ساتھ پانی کے ساتھ انہیں نکل لیا پرہو ہستے ہستے کہہ رہے تھے برج کا پرساد پانا کوئی سرر کام نہیں جو وشہ بھوگوں کوئی سروس سمجھ بیٹھے ہیں ان کا نہ تو برج کی بھومی میں واس کرنے کا عدیقار ہے نہ برج کے مہا پرساد کو پانے کا برج واس بننے کا سو بھاگ تو اسے ہی پرابت ہو سکے گا جس کی سبھی واس دور ہو گئے ہو گئے اس پرکار جگدان انجی کے آنے سے سبھی وقتوں کو بڑی پرسند ہوئی وہ اسی پرکار سکھ پورو وقت پھر پرہو کے پاس رہنے لگے جگدان انجی کا حردہ شد تھا ان کا پرہو پر 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 سکار پریم تھا وہ پرہو کے شریر سہی اتیاد پریم کرتے تھے یہ ٹھیک بھی ہے جس کاغج پر چتر بنا ہو ہے اس کاغج کو یدی کوئی پیار کرتا ہے تو ایک نا ایک دن اس پر کھچے ہوئے چتر سوندر سے بھی پیار کرنے لگے جو سوندر کو سروس سمجھ کر کاغج کو ویرط سمجھ کر پھینک دیتا ہے تو کاغج تو اس کے ہاں سے چلا ہی جاتا ہے ساتھ ہی اس پر کھچا ہوا چتر اور اس میں کا سوندر بھی اسے پھر کبھی نہیں مل سکتا یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم گھرط سے تو پریم کریں اور جس پاتر میں گھرط رکھا جائے اس کی اپیقشہ کریں گھی کو تو ہم چاہیں اور جس میں گھی رکھا جائے اس برتن میں اس کی اپیقشہ کریں پاتر کے ساتھ گھرط کا آدھار آدھے یہ بھاو سمبند ہے آدھے سے پریم کرنے پر آدھار سے اپنے آپ ہی پریم ہو سکتا یہ صرف شاستو کا صدح رغنات بھٹ کو پرہو کی آگیا دار پری بھا کار بند جن بند نم وش وش یا کو یم جن س مو ہو ری ری پوک تی شو س حر دش آہ دار سنسار کو اتپن کرنے والی ہیں سنسار بند جن سنسار بندھن کو بڑھانے والے ہیں اندریوں کے روپ رس اس پرشاد وش اس کے سمان پرمارت سے مرتیو پرابت کرانے والے مو روپی مدرہ کو پان کر جو پرش انمت نہ ہو گیا ہو جو ان پرمارت کے شتروں سے سوہرد پرنے کی آشا رکھے گا پرم حنس رام شن دیو ایک کتھا کہا کرتے تھے ایک بگیچے میں بہت سادھو پڑے ہوئے تھے وہاں ایک پرم سندری ستری درشنوں کی لئی آئی سبھی سادھو پرم ورکت تھے ان سب کے گرو آجن برحم چاری تھے اس لئے انہوں نے شش بھی ایسے ہی کیے تھے جنہوں نے جنم ایک نے پہلے ستری سک بھوگا تھا اس لئے اس ماتا کے درشن سے اس کی کام واسطہ جاگر تھوٹی وہ بشائی سک کی اچھا کرنے لگا اس کتھا کو کہہ کر وہ کہتے دیکھو جس برتن میں ایک وار دہی جم چکا ہے اس میں دودھ کے پھٹنے کا سندہ بنا رہتا جو گھڑا کورا ہے اس میں کوئی بھائی نہیں اس ہی پرکار جو بشائی سک سے بچے ہوئے ہیں وہ کو رہے گھڑے کے سمان ہیں اس کے ادھارن میں وہ اپنے یوک بھکتوں میں سے نریندر ویویک آنند آدھ کا دشتان دے کر کہتے تھے سر و تم سنسار میں پرویش کرنے کو منہ کر دیتے اور آجند بھرم چاری رہکار سری کرش کرنے کا ہی اپدش دیتے سویم کبھی بھی نہ اس تری کی اور آکھ اٹھا کر دیکھتے نہ ان کے انگ کبھی سپرش کر ایک دن کی بات ہے کہ آپ ٹوٹا یمیش ور کو جا رہے تھے اسی سمیں راستے میں ایک دیو داسی کنیا اپنے کوکل کوجت کمنی کنٹ سے مہا کبھی جہ دیو کے عمر کابی شی گیت گو وند کے پدھ کو گاتی جا رہی تھے وسند کا سحاب سمیں تھا ناری کنٹ کی مدور ماں سے مرشت اس تری لوگ کے پاون پدھ کو سنت رہو کا من م یو نرط کڑنی لگ اُن کے کانو مے چندن چرچیت نیل کلے ور پیت وصن بھن مالی که لی چلن مالی کنڈ ل مال کنڈ ل مان دیت گنڈ یو گ سمی شالی ایک سکھی دوسری سکھی 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 دیکھ تو سہین ان شری حری کی اپور شو بھائی نیل رنگ کے سکوم کلے ور پر سگند چند لگا ہو شریر میں پیلے وستر پہنے گلے میں منو حر ون مال پڑی ہوئی راز کی ڑا کے سمی کان چن مائ مکر کنڈل ہل ہل کر کمنی یا کپولوں کو ادھک شو بھائی بنا رہے اور یہ اور وے مند مند موسکات ہیں یہ پدا والی ایک پرکار کی مادک تا کا سنچار کرنے والی ہے اپنے سنچار کرنے لگی اپنے پریتم کے ایسی سندر سوروپ کا ورنن سنتے ہی وے پریم میں بیوھل ہو گئے اور کانوں میں سدھا کا سنچار کرنے والے اس وقتی کو آلنگن کرنے کے لئے دھوڑے پریم کے ادھریک میں وے اس تری پرش کا بھاوی دم گئے راستے میں کاٹو کی بار لگی ہوئی تھی اس کا بھی دھیان نہیں رہ پیر میں کاٹے چوبھتے جاتے تھے کن تو آپ ان کی کچھ بھی پروا نہ کر کے اس پد کی اور لکش کر کے دھوڑے جا رہے تھے پیچھے آنے والے گووین نے جوروں سے دھوڑ کر پرغو کو روک کر کہ پرغو یہ آپ کیا کر رہے ہیں دیکھتے نہیں اس تری سنتے پرغو سہم گئے وہیں گرک پڑے اور کرنا سور میں ادھی تا کے ساتھ کہنے لگے یہ گوووین میں تیرے اس اپکار کیلئی صدا رڑی رہوں گا تُو نے آج مجھے سپرش روپی پاپ سے بچایا اگر سچ کچ میں بھول سے سپرش کر لیتا تو سمتھ میں خود کر آج ہی اپنے پراڑوں کو گواہ دیتا پربو کے ایسی دینت باتیں سن کر گوووین نے لجد بھاو سکھا پربو آپ کی رکش کرنے میں جگنا جی نہیں آپ کی رکش کی میں بھلا کس یوگ ہوں مہا پربو پھر آگے نہیں گئے لوٹ کر انہوں نے یہ بات اپنے سبھی ورخت بھکتوں کے سنمک اور گوووین کی بھوری بھوری پرشنسہ کر دی لگے سبھی اپنی سبھی تبھی آپ نے گوووین سکھا گوووین تم صدا میرے ساتھی رہا کرو مجھے اب شریر کا ہوش نہیں رہتا پتہ نہیں کس سمیہ میں کیا کاشی واسی پندت تپن مشرکو تو پاٹک بھولے نہ ہوگی ان کے پت رگنات بھٹا اچار پرہو کے اننی سیوک تھے پرہو جب کاشی پدھارے تھے تب انہوں نے پرہو کا آت م سمور پر دیا تھا پرہو کے پوری آ جانے پر ان کی پنہ پرہو کے پاد پرد یہ گوڑی شور کے دروار میں مونیم تھے رامان نندی سمپردائی تھے بیسے بڑے بھاری پندت بھنہی پرم بھنہ تھے رغنہ جی کو دیکھ انہوں نے پرنام کیا اور اتنے یوگ ساتھی کو پا کر بے پرم پرسند ہوئے انہوں نے رغنہ جی کی پوٹلی جبردست لیلی پتہ اور بھی ان کی بیمت پرکار سے سیوہ کرنے لگے رغنہ جی اس سے کچھ سنکوچت ہوتے اور کہتے آپ اتنے بڑے پندت ہیں اتنے بھاری پرتشت پرش ہیں آپ کو میری اس پرکار کی سیوہ کرنا شوہ نہیں دیتا میں نیچ ادھم چھوٹی جاتی میں اتنے ہونے والا بھلا آپ کی سیوہ کری کیا سکتا پھر بھی جو مجھ سے ہو سکتی ہے اس سے آپ بھنچت نہ رکھئے سادو بھرام 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 کی سیوہ کرنا تو ہمارا کرتب ہے ہم تو ان کے دعا سیں اس پرکار دونوں ہی بڑے آنند کے ساتھ پرائم پوری پہنچ پوری میں پرہو کی ستھان کا پتہ لگا کہ رغنہ جی وہاں پہنچ انہوں نے پرہو کے پات پدو میں شدہ بھکتی کے ساتھ ٹرانگ پرنام کیا پرہو نے دیکھ کر اتین پرسند ہوئے ان کا آلنگن کر کے تپن مشٹ چند شکر آد بھکتیوں کی آٹھ مہینوں تک رغنہ بھٹ پرہو کے چرنوں کے سمی بھجن بنانے میں بھے بھڑے پرہو کو پرائے وہاں اپنے بھکشا کر آیا کر دی اور ان کی اچیش پرساد کو پا کر اپنے کو کرتی کرتی سمجھ دی مہا پرہو ان کے بنائی ہوئے بھنجنوں کو بڑے آنند کے ساتھ ان کی پرشنس کرتے ہوئے پاتے تھے آٹھ مہینے کے ان تر پرہو نے ان آگیا دی دیکھو تمہارے ماتا پتا بھرد ہیں تم ہی اکمال سنتان ہو ان کی سو بھاوک اچھا تمہیں گرہستی بنانے کی ہوگی ہی کن تم گرہستی کے جنجتوں میں کبھی مت پڑنا اسی پرکار بھرم چاری رہنا اور بیوہ نہ کرنا بھرد ماتا پتا کی سیوہ کرنا تو تمہارا کرتا بھی ہے کیونکہ ان کے دوسرا کوئی پتر نہیں جو وہ پرلوگ واسی ہو جائیں تو تم بھرکت بھاو سے بھاگ بھجن میں اپنا سمی بتانا ایک ماتا پتا پرلوگ واسی ہو گئے شاستری بھدھی کی امسار ان کی کرم کر کی پنہ پوری پدھار اور پرہو سے باتیں سبھی باتیں جا کر نویدن کی پرہو نے آٹھ مہینے پھر اپنے پاس رکھ بھکتی تطویق کی سکشہ دی اور انت میں انہیں برندہ میں روپ شناتن کے سمی پرہنی کی آگیا دی پرہو کی آگیا کو شروع دھار کر کے برندہ ون کی چلنی کی تیار ہوئے پوری کے سبھی بھکتوں کی پتہ دھولی انہوں نے اپنے مستق پر چڑھائی تب یہ ہاتھ جوڑے ہوئے پرہو کی سمی کھڑے پرہو نے بار بار آلنگ کی جگن ناک جی پرسادی چودے ہاتھ لمبی تلسی کی مالا بینہ کتھا چونہ لگا پرسادی پان انہیں دیا مہا پرہو کی دی ہوئی ان دونوں پرسادی وستو کو انہوں نے شردھا پورو مستق پر چڑھایا ڈوڑڑ بھی آنکھ سے پرتبی کی اور دیکھتے ہو چپ چاپ کھڑے نہیں پر انہیں اپدیش کرنے لگے دیکھو شبر دعوان کی پوطر بھومی کو تیا کر کہیں انیتر نہ جانا ویرہ کی یکت ہو کر نیرانتر شریمت بھاگوت کا پاٹ کیا کرنا روپ سناتن ان دونوں کو اپنا بڑا سمجھ جو کوئی شنکہ ہوا کریں نیسے پوچھ لیا کرنا نیرانتر نام جب کرتے رہوگے تو کرپالو سکھ کشن کبھی نہ کبھی تو کرپاک کریں گے منگل میں بھگوان تمہارا منگل کریں تمہیں شیق رہی سکھ پریم کی پرابطی ہو اب جاؤ سبھی برندہ ون بھاسی بھکتوں کو میرا اس مرد دلانا اس پرکار مہا پرابطی شبہ شیرواد کو پاکر ویک کاشی پریاغ ہوتے ہوئے شدہ برندہ ون پہنچ وہاں روپ اور سناتن ان دونوں بھائیوں نے ان کا بڑا بھاری صدکار کیا اور اپنے پاس ہی رکھا یہ روپ گو سوامی کی ست شلوک کو کئی پرکار سے کہتے 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 سویم بھی ہچکیاں بھرور کر ہونی لگتی ان کا پریم عدبت تھا یہ صدہ شی برندہ ون بیہاری کے پریم میں چھکے سے رہتے ہردائے میں شری گومند جی کا دھیان تھا جہوہ صدہ ہری رس کا پان کرتی رہتی تھی سادھوں کا ست سنگ بھرم چرپور جیوان بتانا اس سے بڑھ کر سنسار میں سکھ کر جیوان اور ہو ہی کیا سکتا منیش نے سنسار کی سبھی بستوں کو بھرد بتا کر کیول ایک ویراغ کو ہی بھر رہت مانا ہے ایسا جیوان بتانا ہی سرو سریشت ویراغ جیسا کہ راج جرش یوگی راج بھر تھری نے کہا ہے بھکتر بھو مرن جن بھایم حرد بھکتر بھو مرن جن بھایم حرد 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 اس نے ہو نا بند شون من مت جا بکار آ سن سر گ دو ش رہ تا بجنا بنان تا ویراغ مست کمت پر مرط نی یم ویراغ مست بکی مط پر مرط نی یم ارث بھکت بھائی حاری بھگوان کے پاد پدو میں پریتی ہو اس شریر کو ناشوان سمجھ کر اس کے پرت اپریت ہو سن سار بھائی بند تتا کٹم بیو میں ممت اور ہردے میں کام جن واسنہ کا ابحاب ہو کام نی کے کمنی کلی ور کو دیکھ کر اس میں آسکتی نہ ہوتی ہو تتا سن ساری لوگوں کے سن سرگ جن دوش سے رہت پویتر اور شانت ویجن بند میں نواز ہو تیس سے بڑھ کر وانچنی ویراغ اور ہوئی کیا سکتا ہے سچ مست جو اسطری سن سرگ سے رہت ہو کر ایک آنت اسطان میں بھرم چر پورو بک شو گند آون بیہاری کا دھیان کرتا ہوا اپنے سمیے کو بتا رہا ہے وی دیو تاو کا وی وند نی ہے اس کی پدھولی اس سمست پرتیبی کو پاون بنا دیتی ہے شریر دھاری بھرم ہے اور وی کنٹ پتی کا پرم پری پردھان پارش ہے گم بیرہ مندر میں شری گور آن پری پری مان آم آد بھت آر ثم شو پت گت کس نام نام ہم نام کو وی تا کس ی بھرند آ ون وی پی مہ ماد ری ش پر وی ش کو آ جان آ تی را دھ آم پر مر س چ مک آر ماد ر س م آ م چ آر کس کے کرن گوچر ہو سکتا ہے پری م آم ک آد پی آر کس کے کرن گوچر ہو سکتا ہے نام کی مہ م مہا پرہو گورانگ دیو چوویس ورش کی अलपा वस्ता में कठोर संध्याज धर्म की दीशा लेकर पुरी पधारे पहले छह वर्षों में तो वे भारत वर्ष के विवित कीर्थों में ब्रमण करते रहे और सबसे अंत में आपने श्री व्रंदावन धाम की यात्रा की महा प्रभु की यही अंत्म यात्रा थी पुरी की पावन प्रत्वी का परित्या करके कहीं को भी पैर नहीं बढ़ाया गौर्ड देश से रथियात्रा के समय प्रतिवर्ष बहुत से भक्त आया करते थे और वे बर्साद के चार महिनों तक महा प्रभु के पाज बदमों के संद्य का ट्रेकर अपने अपने स्थानों को चले जाया करते थे چھے ورشوں تک تو پرہو ان کے ساتھ اسی پرکار قریدہ اتصاب سمکیتن کرتے رہے انت میں آپ کا پریمود ماد سادھارن سیما کا لنگن کر کے پراکاش تک پر پہنچ گیا اس میں پھر بھلا اس پرکرتک شریع کا ہوش کہاں یہ تو پرکرتی کے پریقی بات ہے ست و رج اور تم ان تینوں گنوں کا وہاں پرویش نہیں وہ سب تو ترونہ تیت وشے ہیں اس میں ملنا جلنا باچیت کرنا کھانا پینا اندیان کاریوں کا سمپادن کرنا ہو ہی نہیں سکتا شریع سویم ہی ینتر کے سمانت ان کاریوں کو آوشکتہ اُسار کرتا رہتا ہے چت سے ان کاموں کا کوئی سمبند نہیں چت تو اوچھن بھاو سے اسی پریتم کی روپ مادلی کا پان کرتا رہتا ہے مہا پرہو کا چت بھی بارہ ورشوں تک شریع کو چھوڑ کر برندہون کے کسی کالے رنگ کے گوال والک کے ساتھ چلا گیا تھا ان کا بے من کا شریر پوری میں کاشی مشر کے وشال گھر کے ایک نرجن گمبھیرہ مندر میں پڑھا رہتا تھا اس سے پورو کے ہم مہا پرہو کی اس دیبیونمات کاری پریما آوشتہ کے سمبند میں کچھ کہیں یہ جان لینا آوشک ہے کہ یہ گمبھیرہ مندر واسطم میں کیا ہے شریع جگنات جی کے مندر کے سمیپ ہی اڑیسا دھی پتی مہاراج پرتاب ردر جی کے کلگرو پنڈت کاشی مشر جی کے وشال گھر میں پرہو نیواز کرتے تھے مشر جی کا بے بھابن بہتی بڑا تھا انمان سے جانا جاتا ہے کہ اس میں تین پرکوٹے رہے ہوں گے اور سیکڑوں منوش اس میں سکھ پوروک رہ سکتے ہوں گے تبھی تو گوڑ دیش سے آئے ہوئے پرائے سبھی بھکت چار مہینوں تک مہین نیواز کرتے تھے مہا پرہو اسی بھابن میں رہتے تھے وہ انیان دوسرے مکانوں میں پرمان پوری بھرمانند بھارتی شروب داموز رہونا دا جگدانان بکریشور پنڈت انیان ورکت بھکت رہتے تھے مہا پرہو صدا سہی ایک آنت پریہ تھے انہیں بھیوڑ بھڑک میں بشیش رہنا اروچی کر تھا اسی بھابن میں ایک آنت میں ایک گفہ کی طرح چھوٹا سا اسثان تھا وہ کولاہل شونو ایک دم نیورت اور نیرم مندر تھا مہا پرہو جب سب سے پرتک ہو کر ایک آنت کی اچھا کرتے تب اس نیورت مندر میں جا کر وشترام کرتے اس کا دروازہ اتنا چھوٹا تھا کہ ایک آدمی اس میں سنکوچ کے ساتھ گھوش سکتا تھا مہا پرہو جب تھک جاتے یا بھیڑ بھار سے اوب جاتے تو اس میں جا کر سو جاتے مہا پرہو ویسے جیسے بھکت وصلک رپالو سوامی تھے اسی پرکار سچا سوامی بھکت انہیں گوویند نامک سیبک بھی پرابت ہوا تھا گوویند کا مہا پرہو کے پرتی واسلے بھاو تھا وہیں نسوارت بھاو سے بڑی ہی تت پرتا کے ساتھ پرہو کے شریع کی خوب ہی دیکھ ریک کر رکھتا ایک دن مہا پرہو سنکیتن سے شانت ہو کر گمبیر آ کے دروازے پر پڑھ کر سو رہی نیمان سوار گوویند آیا اس نے کہا پرہو میں شریع کی مالش کروں گا مجھے بھیتر آنے دیجی پرہو تو بھاوہ ویش میں برہوش پڑے تھے شریع مردن کا کیا دھان دو چار بار پرتنا کرنے پر آپ نے پڑے پڑے کہہ دیا آج نہیں سو جاؤ سو رہو گوویند نے بنیت بھاو سے کہا پرہو میرا نیتی کا نیم ہے مجھے آج سیوا سے بنچت نہ پیجی پرہو نے جھجلا کر کہا نہیں یہ سب کچھ نہیں شریع میں بڑی پیڑا ہو رہی ہے مجھ سے اٹھا نہیں جاتا جا کر سو جاؤ گوویند نے اتینت بھاو سے کہا تھوڑے ہٹ جائیں پرہو آپ تھوڑے ہٹ جائیں بس میں ایک پیر دے کر ہی بیتر آ جاؤ گا مجھے نیت نہیں آوے گی پرہو نے اتینتی شنے سے کہا بھایا گوویند مجھ میں ہلے کی سامرچ نہیں سیوا پرائن سوامی بھکت سیوا کیا کرتا سیوا کرنا اس کا پردھان کرتا ہے پرہو کو لانک کر جانا پاپ ہے کنٹ ان کی سیوا نہ کرنا اور سیویدک پاپ ہے اس لئے میں سوچ کر کے چاہے مجھے نرکی کو نہ بھوڑنا پڑے میں سیوا میں پرمات نہیں کروں گا یہ سوچ کر پرہو کو لانک کر چلا گیا اور وہاں جا کر اس نے پرہو کی چرن سیوا کی تا سمپورشے کو دیلی دیل دبایا بہت دیر ہو جانے پر پرہو کو چیتنتا پرابت ہوئی تب آپ نے گوویند کو پاس ہی بیٹھا دیکھ کر پوچھا گوویند تو ابھی تک بیٹھائیے سونے کیوں نہیں گیا اس نے کہا پرہو سونے کیسے جاتا ہے آپ تو دروازے کو گھیر کر شین کر رہے ہیں تو آیا کیسے تھا گوویند لجا کے بھاو میں کہا پھو میں آپ کے شریعن کو لانک کر کے آیا تھا اس کے لئے مجھے جتنے دنوں تک بھی نرک بھوڑنا پڑے اتنے دنوں تک سہس نرک بھوڑ سکتا ہوں آپ کے شریع کی سیوا کے نمیت میں سب کچھ کر سکتا ہوں کنٹو اپنے سونے کے لئے میں ایسا پاپ نہیں کر سکتا اس کی ایسی نشتہ دیکھ کر اچھا ہے کتنی بڑی بات ہے آپ کی سیوا کے لئے تو میں کر سکتا ہوں کنٹو اپنے سونے کے لئے میں جاؤ آپ کو لانک کر یہ پاپ نہیں کروں گا اس کی ایسی نشتہ دیکھ کر پرہو نے حردے سے لگاتے ہوئے سری کرشن پرہم پرابتی کا آشیروا دیا یہ ہو اس گھٹنا سے بھی جانا جاتا ہے گمبیرہ مندر بہت ہی چھوٹا ہوگا پہلے تو مہا پرابو یدہ کدہ ہی اس میں شین کرتے رہے جو جو ان کی کانت نشتہ بڑھتی گئی پریمون ماد بڑھتا گیا تیوہیں تیوہیں گمبیرہ مندر میں اپنا ادھیک سمیں بتانے لگے انت کے بارہ ورشتوہ آپ کی گمبیرہ مندر میں بھی تے اس اسطحان کا نام پہلے سے گمبیرہ تھا یا پرابو کے گمبیر بھاو سے رہنے کے کارن اس کو لوگ گمبیرہ کہنے لگے اس کا ٹھیک ٹھیک پتہ نہیں لگا انمال ہوتا ہے انمال لگایا جاتا ہے کہ پرابو کے انتہ پر کے سمان اس میں اپنے انترنگ بھکتوں کے ساتھ راغمائے ایکانتک جیون بتانے کی ہی کارنوں اس اسطحان کو بھکت گمبیرہ کے نام سے پکارنے لگے ہوں گے پرابو نے گمبیرہ مندر میں رہ کر جو بارہ ورش بتائی اور اس عوستہ میں جو انہوں نے لیلائیں کی انہیں بھکت گمبیرہ لیلہ کے نام سے جانتے ہیں اور کہتے ہیں گوڑی ویشتہ گرنتوں میں سروت گمبیرہ لیلہ شبد کا بیوہر ملتا ہے انہیں بارہ ورشوں میں پرہو کے شریر میں جو جو پریم کے بھاپ اتپند ہوئے ان کی جیسی جیسی الوکہ کی دشائیں ہوئیں وہ کسی بھی مہاپورش کے شریر میں پرتک شریعتی سے پرکٹ نہیں ہوئیں انہوں نے پریم کی پراکاشتہ کر کے دکھا دی مدھور رس کا سوادن کس پرکار کیا جاتا ہے اس کا انہیں ساکہ سروت دکھلا دیا ان جنہوں سروت دامودر اور رائے رامانند یہی پرہو کے اس بھاو کے پردھان گیا تھے پرہو نرنتر بیوگنی شریرادکہ جی کی بھاو میں بھاواندت رہتے سروت گو سوامی اور رائے رامانند جی کو وہ اپنی لیلتا اور شاکھا سکھی سمجھتے بس انہیں کے کارن انہیں تھوڑی بہت شانتی ملتی واسطہ میں مدھور بھاو کے مرمگ یہ دونوں مہانو بھاو للتا بشاکھا کی بھاعت پرہو کی ورہ ویدنا کو کم کرنے میں سب بھاعتی سے ان کی ساہتہ کرتے اور صدا پرہو کی سیوہ شوششاہ میں تطپر رہتے سروت گو سوامی کا گلا بڑا کومل تھا وہ اپنی سوڑیلی تان سے مدھور بھاو کے پدھ گا گا کر پرہو کو سنایا کرتے تھے مہا پرہو کو شیفت بھاگوات دشم اسکند کا گوپی گیت شری جائی دیو کا گوویند گیت اور چنڈی دہ ستھا بدیا پتی تھاکور کے پدھ بہتی پریئے تھے سروت گو سوامی اپنے سندر سریلے سور سے انہی سب گو سنایا کرتے تھے رائے راماندن جی کشنے کتھا کہا کرتے تھے اسی پکار رساسوادن کرتے کرتے راتی بیچ جاتی سورے ادھے ہونے پر پتہ چلتا کہ پراتے کال ہو گیا ہے اس سمیں پرہو کے جو بھی دشا ہوتی اسے شروع دامودر جی بڑے کڑچا میں لکھتے جاتے سچمچ انہی مہان بھاگ کی کرپاسے تو آج سنسار شری چیتند دیو کے پریم کی الوکر دشاوں کو سمجھ سکا ہے نہیں تو وہ بھاگ پرتک شروع سے سنسار میں اپرکٹ ہی پنے رہتے یہ بھاگ مانویے بھاگشاں میں ویقت کیے ہی نہیں جاتے ان بھاگو کو ویقت کرنے کی تو بھاگشا ہی دوسری ہے اس کا نام ہے موک بھاگشا کوئی پرم رسمر مگگ لوکہ تیت بھاو والا پرش یت کنچند اس کا ورن کر سکتا ہے اس لئے سروع دامودر جی نے سنسار کے اوپر اپکار کر کے اس کا تھوڑا بہت ورن کیا واسطم میں چیتند کے بھاگو کو وہی ٹھیک ٹھیک ورن بھی کر سکتے تھے اس سمیں پرہو سدا شریر جیان شونیب سے بنے رہتے ان کے انترنگ بھاگتے ہی ان کے شریقی دیکھرے اور سیوہ شوششا کرتے تھے ان میں گووین جگرانان رہونات دار شروع دامودر رائے راوانان جی یہ موقع تھے شروع سوامی جو کچھ لکھتے تھے اسے رہونات دار جی کنٹھست کرتے جاتے اس پرکار شروع دامودر جی کا کڑچہ رہونات دار جی کے گلے کا سروتم ہار بن گیا مہا پرہو اور شروع دامودر جی کے تیرو بھاپ کے انتر رہونات دار جی پوری چھوڑ کر شریع بھرندابان چلے گئے اور وہیں ایک آنٹ میں واس کرنے لگے شریع چیتن چرتامرت کے لے خک گو سوامی کرشن داس کوی راج ان کے پرم پریشش تھے اس لئے سوروپ گو سوامی کا کلچہ ان سے کوی راج جی کو پرابت ہوا کوی راج مہا شہر نے اسی کلچہ کے آدھار پر اپنے پرم پرشد شریع چیتن چرتامرت نام گرنٹ کے انتیم سات ادھائے لکھے ہیں اس لئے اب سوروپ دامودر جی کا کلچہ نام کوئی الگ گرنٹ تو ملتا نہیں ان سات ادھائیوں کو ہی اس کا سار سمجھنا چاہیے ان مہا پرشن نے اس علاوکی دیوی گرنٹ کا جنتہ میں کیوں نہیں پرچار پرسار ہونے دیا اسے تو وہی جانے ہم پامر پرانی بھلا اس سمبند میں کیا سمجھ سکتے ہیں سنسار کو انہوں نے اس اتنے ادھک دیوی رس کا انہدھکاری سمجھا ہوگا پرآیہ دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ مہا پرشن اپنا سمپون پریم کسی پر پرگھٹ نہیں کرتے جدی دروال جیو پر اپنا اموگ پریم ایک ساتھ ہی پرگھٹ کر دیں تو اس کا ہردہ پھٹ جائے گا سادھار لوگ مہا پرشن کے پریم کو سہن نہیں کر سکتے اس لئے مہا پرشن دھیرے دھیرے پاتر جتنے جتنے پریم کا ادھکاری بنتا جاتا ہے اتنا ہی اتنا پریم اس کے پرتی پردرشت کرتے کیونکہ وہ پریم کی اموگ شکتی سے پور دیتیا پرچت ہوتے ہیں بھو سوامی پشن داز کبھی راج کبھی ہردہ کے پریم مرمک اچھ کوٹی کی رس مرمک تھے انہوں نے اپنے بنگلہ بھاشا کے پیار نامک چھندوں میں جس خوبی کے ساتھ مہا پرگو کے ان انتیم بھاو کا ورن کیا ہے اسے پڑھ کر ایسا کون سا ہردہ رسک پرش ہوگا جو بنا روئی ایک بھی پیار کو پر سکے اس امر قوی کی لیکنی سے پریم کا جیسا سجی و سندر بولتا چالتا ورنن ہوا ہے ویسا ورنن انی سادھان قویوں کی لیکنی سے ہونا اگدم اسمب ہے پریم کا پرسنگ ایک تو ویسا ہی جٹل ہے پھر اسے مانوی بھاشا کی قوتہ میں ورنن کرنا تو سچمچی مہان پرتبہ اور گھور ساحس کا کام ہے قوی راج مہاشے سویم کہتے ہیں پریمار ویکار ورن تے چاہے پینی جن چاند دھرتے چاہے پین حیاء وابن وائیو جے چھے سندھ جلیر حرے ایک کن کرشن پریم کن تائشے جوویر پرشن کشنے کشنے اٹھے پریمار ترنگ انت جیو چھار کہاں تار پائیویک انت سری کرشن چیتن چیتن یاہا کرین آسوادن سوے ایک جانے تاہا سواروپا دیگن سوے ایک کن کو اڑھا لاتی جس پرکار انت اتھا مہا ساگر میں سے وائیو ایک کن کو اڑھا لاتی اسی پرکار سری کرشن پریم سری کرشن پریمار پی کا ایک کن جیوو کو اسپرش کر سکتا ہے کشن کشن میں پریم کی انت ترنگ اٹھتی بھلا سادھن جیو ان کا پارک ایسے پاسکتا ہے شری کرشن چیتن مہا پری جس پریم رس کا آسوادن کرتے ہیں اسے تو ان کے پرم پری شری سوارو کام ام در رام رائے آدھی ہی جان سکتے ہیں ایسا کہہ کر انہوں نے ارثات شری گورنگ مہا پرہو کی اتی بھت اللہ کک دی بیون ماد کارک چی 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 اس بات سے تو اب سندھے کے لئے اس تھانی نہیں رہ جاتا ید یہ کوئی سادھان منشی ان سے اس بات کو کہتا تو وہ اس کا بشواص بھی نہ کرتے کیونکہ جب ساکشات رغنات جی ہی ان سے کہہ رہے ہیں جو کہ نرنتر بار ورش ورش تک رہو کے سمی پی رہے تھے تب تو انہیں بھی بشواص کرنا ہی پڑا اس بات کو سویم کہتے ہیں شاستر لوکات تی تس یہی یہی بھاو ہوئے اتر لوکے ارت تی نہ ہوئے نش چی رغنات داس سد پرہو کے سنگ ستی تار موکھے سنی لکھی کریا پرتی تی ارث مہا پرہو کے ان دیویون ماد کاری بھاو کو یدی کوئی اتر پرش کہتا تو سنبھ ہوتا یا نش ہی نہ ہوتا کین تو صدا پرہو کے سنگ رہنے والے رغنات جی نے اپنے مخ سے ان بھاو کو مجھے بتایا تب میں نے اپنے گرنطوں میں لکھ دیا اس میں اب شنکہ کے لئے اس پر کار ستھان ستھان پر انہوں نے ان بھاو کو عور بتایا اور سات ادھیائیوں میں بڑی سندرتہ کے ساتھ انہوں نے عور کہ کر انت میں کہ دیا ستھان پر بھاو گمبیرہ لیلہ نا پار بوجھ تے بدھی پرویش نا ہی تا تے نا پار ورن تے ارت ما پرو کی گمبیرہ لیلہ کچھ جانی بھی نہیں جا سکتی بدھی کا تو وہاں پرویش ہی نہیں پھر ورلن کیسے ہو سکتا ہے جس پریموت ماند کاری لیلہ کو ورلن کرنے میں پریم کے ایک ماتر اپاسر گھور کرپا کے پون پاتر آیو بھر برندہ ون نہیں واس کر کے پریم کی سادنہ کرنے والے کبیراج گو سوامی اپنی بردھا وستہ سے کامتی ہوئی لیکنی کو ہی اسمرت بتاتے ہیں تو ہم کل پرسوں کے چھوک رہے جن کا پریم مارگ میں پرویش تو کیا جھوک بھی نہیں ہوا ہے ایسے سادھان کوٹی کے جیب کا ورلن کیسے کر سکتے ہمارے لئے تو سب سے سر اپا یہی ہے اس پرسوں کو چھوڑی دے کنٹ اس پرسوں کو چھوڑنا اسی پرکار ہوگا جس دودھ کو دھو کر اٹا کر جم کر اس کا دہی بنا کر دن بھر مچتے رہے اور جب مکھل نکل 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 سمیں آیا تب اسے چھوڑ مہا پرہو کے جیون کا یہی تو سار ہے یہی پر تو پریم کی پرا کاشتہ ہوتی ہے یہی تو ان کا جیوہ کے لئے انتیم اپدیش ہے اسی کو دھوک لکش بنا کر سادق آگے بڑھ سکتے ہیں اس لئے اسے چھوڑ دینا مانو اتنے سب کیے کرائے کو بنا سار سمجھے چھوڑ دینا اس لئے ہم اس کا اپنی شتر بدھی کے انسار انہی کبیراج بھو سوامی کے چند چند کا انسوان کرتے ہوئے ورڑن کرتے انہی اس تھانوں میں تو ہم نے اپنے سوہ بھاو سو تنترطہ سے کام لیا ہے کن اس وشے میں ہم جہاں تک ہو سکے گا انہی پورو پورشوں کی پرنالی کا ہی انکرن کریں گے اکشروں کا انواد کر دینا تو ہماری پرکرتی کے پرتکول ہے اس کے لئے تو ہم مجبور ہیں انہی مہان بھاو کے آشرے سے اس درگم پت کو پار کر سکیں گے شریف چیتند دیو کی دیو 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 کرنے پور آتی سنکھشپ میں ہم پرتکول کو یہ بتا دینا آوشک سمجھتے ہیں کہ یہ پریم کے بھاو مہا بھاو تتہ ورہ کی دشا کتنی ہوتی ہے اور ان کا واسطتوک سوروپ کیا ہے اس وشے پر مدھور رتی کے اپاسک وشتو نے انہی گرنت لکھے اور وستار کے ساتھ ان سوی وشیوں کا وشت روپ سے ورلند کیا گیا ہے ان سب کو یہاں بتانے کیلئے نہ تو اتنا اس تھان ہے نہ ہم میں اتنی یوگتہ ہی ہم تو وشے کو سمجھنے کیلئے بہت سنکشپ میں ان وات کا دکھ درشن کرا دینا چاہتے جس پاٹکوں کو مہا ہوتا ہے اس کی دشا اپنے آپ ہی ایسی ہو جاتے پنگل پڑھ کر کوئی کوی نہیں بن سکتا سو بہا وی کوی کی قوی تا اپنے آپ ہی پنگل کی ان سار بن جاتے اس لئے ان باتوں کا ورن پریم پراب کرنے کی نمیت نہیں کن پریم کی دشا سمجھنے کے لئے کرتے ہیں پریم کی آوستھاؤں کا سنگشبت پرچے کئی تا ورا ہی تم پریم نہیں بھا وط مانوش لو کے یاد بھا وط کس یا وی رہو وی رہے ست ی پی کو جی و تی منش لوک میں نش کپٹ پریم تو ہوتا ہی نہیں کد کسی کو ہو بھی جائے تو اسے پریم کا سار بھوت ورہ پراپ نہیں ہوتا یادی ورہ بھی پراپ تو ہو جائے گا تو پھر وہ جیویت تو کد رہی نہیں سکتا شری روب گل سوامی جی کہتے ہیں پریم کہا ہے لوک مریادہ کو میٹ کر موہن سے من لگانی کو منیش نے پریم کہا ہے پریم کے لکش میں اتنا ہی کہنا یتھش ہے پریم ای گوپ رام آنا کام اتی گمت پر ارثات گوپیوں کے شد پریم کو ہی کام کے نام سے پکارنے کی پریپ آٹی پڑ گئی ہے اس سے یہ تات پر نکلا کہ پریم میں اندری سکھ کی اچھاوں کا ایک دم ابحاب ہوتا ہے کیونکہ گوپ کاؤ کام میں کسی پرکار کے اپنے شریر سکھ کی اچھا نہیں تھی وہ جو کچھ کرتی تھی کیول سری کرشن کی پرسند تا کے نمیت تھے اس لیے شد پریم اندری اور ان کے دھرموں سے پرے کی وستو ہے اسی کو راگ کے نام سے بھی پکارتے ہیں اس کام پریم عطو راگ کے تین بھید ہو سکتے پور راگ ملن اور وچھو یا ورہ جس کی ہردے میں پریم اتپن ہو جاتا ہے اسے گھر دوار کٹم پریواری سنساری وشیب ہو کچھ بھی نہیں سوا سدا اپنے پیاری کا چند بنا رہتا ہے پریم کی دشا اس پرشکی سی ہو ہو اور اسے پھانسی کے لیے کاراباز کے پھانسی گھر میں بند کر رکھا ہو جس پرکار پران کے بھے سے اس کی کریائیں اور چیشتائیں ہوتی ہیں اسی پرکار کی چیشتائیں راگی کی ہتھوہ پریمی کی بھی ہوتی راگ مارگ کے اپاسک وائشنب نے اپنے گرنتھوں میں ان سب دشاؤں کا بڑے وستار کے ساتھ ورن کیا ہے اس سنگ کو چت اس تھل میں نہ تو ان کا اُللے ہی ہو سکتا ہے نہ یہاں ان کے اُللے کا کچھ وشیس پریوجن ہی دکھائی دیتا ہے اس سمبند میں اشت سات وکاروں کا بہت اُللے کھاتا ہے اور وے ہی اتیانت پرسدی بھی ہیں اتح یہاں بہت سنشیپ میں پہلے انہی آٹھ وکاروں کا غلن کرتے ہیں یہ آٹھ وکار کیا ہیں استم کمپ سوید وائیورن اشرو سوربھنگ پلک اور پرلائے یہ بھے شوک وسمے کرود ہرش کی عوستہ میں اتھ پرم کے لیے ہی ان بھاو کو سات وکار کہا گیا اب ان کی سنکشپ ویاکش سوید استم شریر کا استبد ہو جانا من اور اندری جب چیشتہ رہت ہو کر نشل ہو جاتی ہے اس عوست کو استم بھ کہتے کمپ شریر میں کپ کپی پیدا ہو جائے اسے ویپتھو یا کمپ کہتے ہیں عرج کی ید کے آرم میں بھے کے کارن ایسی دشا ہو گئی تھی ان نے سویم کہا ویپتھو شریر میرو مہرش جایتے مجھے کب کب چھوٹ رہی ہے کھڑے ہو گئے کم سوید استم کم سوید سوید کیا ہے شریر میں پشینا چھوٹ یا پسینے میں لطپت ہو جانا اسے سوید کہتے ہیں اشرو بنا پریتن کیے شوک وسم کرود اتو ہرش کے کارن آنکھوں میں سے جو جل نکلتا ہے اسے اشرو کہتے ہیں ہرش میں جو اشرو نکلتے میں تھنڈے ہوتے اور وہ پرائے آنکھوں کی کور سے نیچے کو بہتے ہیں شوک کے آسو کچھ گرم ہوتے ہیں وہ بیچ سے بہتے ہیں آسو سوار بھنگ مک سے اکشر اسپشت اچان نہ ہو سکے اسے سوار بھید گد گد یا سوار بھنگ کہتے ہیں ویورنیا اوپریوک تکاروں سے مقبر جو ایک پرکار کی اداسی پیلا پن یا فیقا پن آ جاتا ہے اسے ویورنیا کہتے ہیں اس کا اصلی سورو پہ ہے آکرتی کا بدل جانا پلک آکرتی کا بدل جانا اداسی ہوگئی تو آکرتی چہرے کی بدل جائے گی پھر آیا پلک شریر کے سمپور روم کھڑے ہو جائے اسے پلک یا رومانچ کہتے ہیں پرلے جہاں شریر کا تتہ بھلے بھلے کا گیان ہی نہ رہ جائے اسے پرلے کہتے ہیں انہی سب کاروں سے بےہوشی ہو جاتی ہے اس عوستہ میں پرائے لوگ پرتوی پر گر پڑتے ہیں بے ہاریو بیر نکٹ کالندی تیر دون کو دون سو مخ موسکائی وہ دو پرے پییا دو لیت ہے بلئیا انہیں بھول گئی گئیا انہیں گاغر اٹھائی وہ انہیں بھول گئی گئیا انہیں گاغر اٹھائی کیسا سچی سچی ہو گڑ بے کالندی کول پر کانت میں ہوا تھا اس لیے چھپ کر سکین دیکھ لیا کئی انتی پر میں ہوتا تو پھر وہاں اس کی پہنچ کہا دو پرے پییا دو لیت ہے بلئیا انہیں بھول گئی گئیا انہیں گاغر اٹھائی کہہ کر تو سکھی نے کمال کر دھن ہے ایسے سمیلن کو ورہ ان تینوں میں اتتر اتر ایک دوسری سرشت ہے پوروان راک کی اپیقش ملن سرشت اور ملن کی اپیقش ورہ سرشت ہے پریم روپی دودھ کا ورہ ہی مکھن ہے اس لئے کبیر دازی نے کہا ورہ ورہ ورشو سو سرشت اس لئے سرشت 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 ڈیت واش پا ورد تکلوشت چنتا جڑم درشن ڈیت ویقلو یم ممتا و دی درشم اپی اس نے ہا درن یو کس پیڈیان تے گرہن کتھم تنیا وشلیش دکھئیر نوائی شکندلا چلی جائے گی اس بچار کی آتی میری ایک پرکار کی کب کپی سی ہو رہی ہے ایک پرکار کی وچتر اتکنٹھا سی ہی پرتیت ہوتی ہے گلا اپنے آپ ردسہ ہو رہا ہے اشرو سویم ہی نکل پڑھنے کو تیار ہے ایک پرکار کی جڑتا کا نوپ کر رہا ہوں جانے کیوں دل میں گھوڑا ہٹسی ہو رہی ہے جب بنواسی بیت راگ مجھ مونی کی ایسی دشا ہے تو گرہست آشرم کے موہ میں بھسے ہوئے گرہستیوں کی تو پتری ویوک کے سمیں نہ جانے کیا دشا ہوتی ہوگی ان واقعوں میں بھگوان کنو کی چھپو ہی بھاری بھاوی ویدنا ہے مطلب بھوش کی ویدنا ہے وہ اپنے بھاری گیان کے پربھاو سے اسے چھپانا چاہتے کنٹو سری کشنے کی مطرحہ گمن کا سماچار سنکر گھوپیوں کو جو بھاوی ویرہ ویدنا ہوئی ویہ تو کچھ باتیں دوسری ویسے تو سبھی کا ویرہ اتکرشنے کنٹو رادکا جی کی ویرہ کوئی سروت کشن مانا گیا ایک سکھی اس ہردے کو ہلا دینے والے سماچار کو لے کر شری مطلب جاتی ہیں اسے سنتے ہی رادکا جی کرتیو بیموڑنی سی ہو کر پڑاپ کرنے لگتی ہیں ان کے پڑاپ کو مثلا کے امر کبھی شری ویدیا پتی تھاکور کے شبدوں میں سنیے کتنا بڑھیا ورن کیا ہے رادکا جی کہہ رہی ہیں کی کریو کو تھا یاو سویا ی نہ ہوئے نہ یای کٹھن پران کیوہ لاغی رہے پیار لاغیا ہام کون دیشے یاو رجنی پربھات حیلے کار مکچاو بندھو یاوے دور دیشے مروی آم شوکے ساگرے چجب پران ناہ دیکھے لوکے نہ ہیت پیار گلار مالا یہ کریا دیشے دیشے بھرمیو یوگنی حیاء میں کیا کروں کہاں جاؤں کچھ اچھا نہیں لگتا ارے یہ نشچر پران بھی تو نہیں نکلتے پریتم کے لیے میں کس دیش میں جاؤں رجنی بیتنے پر پراتے کال کس کے کمل مکی اور نہاروں گے پیارے تو دور دیش میں جا رہے ہیں میں ان کے ورہ شوک میں مر جاؤں گے سب اتر میں کودھ کر پران گوا دوں جس سے لوگوں کی درشتی سے اوجھل رہ سکتے ہیں نہیں تو پیارے کو گلے کی مالا بنا کر دیش ودیشوں میں یوگنی بند کر گھومتی رہوں گے کبھی ودیع پتیس دکھ پون گان کو گاتا ہے اس میں لچما اور راجہ شیوشنگ پرمان ہیں یہ بھاوی ورہ کا ادھار نہیں اب ورطمان ورہ کی بات سوئیے جو اب تک اپنے ساتھ رہا جس کے ساتھ رہ کر بھاتی بھاتی کے سکھ بھوکے ویویت پرکار کی آنند کان بھوک کیا وہی جانے کیلئے اگرم تیار کھڑا ہے اس سمیں جو دل میں ایک پرکار کی دھڑکن ہوتی ہے سینے میں کوئی مانوں ساتھ ہی سیکڑوں چویا چووا رہا ہو اسی پرکار کیسی کچھ کچھ دشا ہوتی ہے اسے ورطمان ورہ کہتے ہیں شکونتلا اپنے دھرماتنا بھگوان کندو کے پیر چھوکر اور پریم بدا آدھ سکھیوں سے مل کر جل کر پاس کی کٹیاں میں سے دھیرے دھیرے نکل کر بھگوان کندو کی حوض بیدی والے چبوترے کے نیچے پیڑ کے سہارے سے کھڑی ہو گئی ہے سبھی شش ورم شوک سے سر نیچہ کیے ادھر ادھر کھڑے ہیں شکونتلا کی سکھیاں سوکیاں بھر رہی ہیں ساتھ جانے والے شش ورکر وستروں کی پٹڑیوں کو بگل میں دعوے ایک اور کھڑے ہیں بھگوان کندو کا کلیجہ پھٹا سا جا رہا ہے مانو اسے بلات کوئی کھینچ رہا ہو اتنے بڑے کلپتی ہو کر اپنی ورہ ویدنا کو کس پر پرگھٹ کرے سو جو سنے گا وہیں ہسے گا کہ اتنے بڑے گیانی مہرشتی یہ کیسی بھولی بھولی مہو کسی باتیں کر رہے ہیں اس بھائے سے وہ اور کسی سے نہ کہہ کر ورکشوں سے کہہ رہے ہیں پاتم نپرتمم بیوسیسیتی پاتم نپرتمم بیوسیتی جلم یسما سوپیتے شویا نادتے پریمانڈ ناپی بھاوتا سنین یا پلو آدو کسما پرسوٹ سمی یسیا بھاوتیت سوہ سیم یاتی شکونتلا پتی گرہم سروی رنگیا یتام برکشو یہ شکونتلا اپنے پتی کے گھر جا رہے ہیں دیکھو تمہارے پرتی تو اس کا اتینتیش نہیں تھا جب تک یہ تمہیں پانی نہیں پلا لیتی تھی تک تک سویم پانی نہیں پیتی تھی اسے گہنے پہنے کا یدیا پہ بڑا بھاری شوقتہ پھر بھی یہ تمہارے نہے کے کارن تمہارے پتوں کو نہیں توڑتی تھی بسند میں جب تم پر نئے نئے پھول آتے تب یہ اُس خوشی میں بڑا بھاری اُسسو مناتی تھی ہائے وہی تم سب لوگوں کی رکشہ کرنے والی شکونتلا اب جا رہی ہے تم سب مل کر اسے آگیا دو مہرشی کے کے شبد میں کرونا پھوٹ پھوٹ کر نکل رہی ہے موک ورکشوں کے پرتی اپنی ویتنا پرکھٹ کر کے رشی نے اُسے اور بھی ادھک ہردگراہی بنا دیا ہے کن تو اس میں بھاو کو چھپانے کی چیشٹہ کی گئی ہے لوگ لاچی کی پروہ کی گئی ہے پریم میں نیم کہا وہاں تو سب کو چھوڑنا ہوتا ہے اس پرکار کی گمبھیرتہ بھاک چاتوری راگ مارگ میں دوشن ہی سمجھا جاتا ہے مطلب دوشن ہی سمجھا جاتا ہے ان بھاو کے پریم کی نیونتہ ہی سمجھی جاتی ہے اس لیے تو کبھیوں نے نائکاؤں کے ہی دوارہ یہ بھاو پرکھٹ کرائے ہیں سچمچ یہ بھاو سرس ناری ہردے میں ہی پونڈ ریتیا پرکھٹ ہو سکتے ہیں گوپی کاؤں کے بینا اس ورہ ویتنا کا ادھکاری دوسرا ہوئی کون سکتا ہے رت پر بیٹھ کر متنا جانے والے کرشن کے ورہ میں برجانگناہوں کی کیا دشاہ ہوئی اسے بھاگوان ویاس دیب کی ہی امروانی میں سنیے ان کے بینا اس انبھاو گم یا وشے کا ورہن کر ہی کاؤں سکتا ہے ایوام بھروانا ویرہا ترابرشم پرجاستریہ کرشن ویسکت مانساہ مسجھ لجا رردھوس مسسورم گوویند دامو درما دھویتی شریف دیوی راجہ پرشی سے کہہ رہے ہیں راجن جن کے چت سری کرشن میں اتیانتی آسکت ہو رہے ہیں جو بھوش میں ہونے والے ویرہ دکھ کو اسمن کر کے گھولائی ہوئی نانا بھانتی کے آردھ وچنوں کو کہتی ہوئی اور لوگ لاج آدھ بات کی بھی پروانہ کرتی ہوئی بے برج کی سریان اونچے سور سے چلا چلا کر ہا گوویند ہا مادھا ہا دامودر کہہ کہہ کر ردن کردی لگیے یہی ورطمان ویرہ کا سروتم ادھارن ہے پیارے چلے گئے اب ان سے پھر کبھی بھیٹ ہوگی یا نہیں اسی دویویدہ کا نام بھوٹ ویرہ ہے اس میں آشا نراشا دونوں کا سممشن ہے یدی ملن کی ایکتم آشا ہی نہ رہے تو پھر جیون کا کام ہی کیا پھر تو کشن بھر میں اس شریر کو بھسم کر دیں پیارے کے ملن کی آشا تو اوش ہے کن تو پتہ نہیں وہ آشا کب پوری ہوگی پوری ہوگی بھی یا نہیں اس کا بھی کوئی نشے نہیں بس پیارے کے ایک ہی بار دور سے ہی تھوڑی ہی دیر کے لیے کیوں نہ ہو درشن ہو جائے بس اسی ایک لالسا سے ویوگنی اپنے شریر کو دھن کیے رہتی ہے اس سمیں اس کی دشاہ بچتر ہوتی ہے سادھارن تیہ اس ورہ کی دس دشائے بتائی گئی ربندہ ون بہاری لال کیجے برجبلہ لال کیجے الویلی سرکار کیجے گرراج دھرن کیجے شام سندر شریم نے مہارانی کیجے جے جے شریرہ دے جے جے شریرہ دے جے جے شریرہ دے جتائی کور حریبو 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 گرو چرنار بند کیجے بناد کیجے جے گروہ